بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز میں ہوں شیف اسنان آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ فیشن آج ہم بنا رہے ہیں کوفتہ بریانی جو کہ بہت ہی زبردست بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ڈیفرنٹ ریسپی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میرے پاس کوفتہ ہیں چھے اس کی ریسپی میں پہلے دے چکا ہوں آپ کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں میرے پاس آلو بخارا اور آلو عملی ہے تھوڑی سی چھار پانچ دانے پیاز ہیں آدھا ٹیماٹر ہیں دو آدھا دودھ ہے یہ آپشنل ہے آپ یوز کرنا چاہیں یا نہیں دہی ہے آدھا کپ ہے اس کے علاوہ کرا مسالیں تھوڑے سے جائفل جہتری ہے دارچینی ہے بڑی لیچے بادیان کا پور لونگ بغیر ہیں تھوڑی تھوڑی آپ دو دو ایک ایک دانوں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لیمن کے سلائس ہیں گارنیشنگ کے لئے ہری میرچیں دھنی ہے کدینہ ہے چیری ٹومیٹرز ہیں میرے پاس میں یہ یوز کروں گا آپ سلائسز بھی یوز کر سکتے ہیں نارمل ٹومیٹر کے جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ چکن سٹوک ہے وہ میں اس میں قریبا آدھا کپ وہ بھی یوز کروں گا اور چاہل میں نے بویل بویل کر رہا ہوں آدھا کلو اس میں میں تھوڑے سے گرام مسالیں بویل کر رہا ہوں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو مسالیں جو باقی سپائسز ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا جی تو یہ چیت ہے میں چاہل بویل کر رہا ہوں اس میں میں نے تھوڑے سے گرام مسالیں ڈالے ہیں بس ایک بڑی الہچی ہے دو تین دانیں لونگ کے ہیں چھوٹی الہچی اب بادیان کا پھول تو یہ آرموسٹ ریڈی ہیں چاہل اس میں اوائل بھی تھوڑا سا ڈالا اور نمک بھی تو میں اس کو نکال لوں گا جی تو بھی ویلز کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اوائل ڈال دیا ہے کڑائی میں چکے میں پہنس اچھوڑےces ہیں اور میں اس میں شامل کر رہا ہوں پیاز ان کو باؤن کر لوں گا ہمیں گولڈن بڑا کر لنے جب پیاو ہے گولڈن ہو گیا ہوا ، میں اس میدے کر رہا ہوں تماتر اور ادرگ لحسن کا پیسٹ تماتر ہمارے ملڈ ہو چکے ہیں میں اس میں شامل کر رہا ہوں سپائسز کٹی لال مچ ہے لال مچ پودر زیرہ پودر ہے دھنیا پودر ہے سپائسز میں شامل کر دوں گا اس میں شامل کر دوں گا سوٹ ہی اس میں شامل کر دوں گا سوٹ ہی اس میں شامل کر دوں گا اور آرلو ملی ہے ایڈ کر دوں گا اس کی ہم نے بنائی کرنے ہیں یہاں پر پانی کی جگہ پانی بھی یوز کر سکتا ہوں آپ جائے تو پانی بھی یوز کر سکتا ہوں اگر آپ کے پاس یخنی اور دودھ نہیں ہیں یہ دو اپشنل ہیں لیکن اس سے پیس بہت مزے کا بنتا ہے آپ ضرور پرائے کر دیچھی جائیں تو میں تھوڑا سائز میں سٹاک ڈیوز کر رہا ہوں یہاں پہ سٹاک ڈیوز کر سکتا ہوں یہاں پہنے ہیں ہم نے اچھی طرح بھولائی کرنے یہاں پہنے ہیں یہاں پہنے ہیں کیجئے گا بہت زبردست ہے ماشاءاللہ اس کو آپ کھائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت مزر آئے گا اس کا امیس میں دودھ شامل کر رہا ہوں اس کو مکس کر کے میں دو منٹ کے لئے اس کو کور کر دوں گا کوفتیں بھی ہمارے تھوڑے کوفتوں کی ریسپی آپ ضرور دیکھیں گے جی تو مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب میں اس میں شامل کر رہا ہوں کہ انڈا بوائل کیا ہوا اس میں میں نے فور کے ساتھ اس کو تھوڑے سے سراخ کر دی ہیں تاکہ اس میں مسالہ چلا جائے اور اس میں تھوڑی سی میں دہی شامل کروں گا زیادہ نہیں شامل کر رہا ہوں میں اتنی سی دہی اس میں شامل کروں گا اور اس کو تھوڑی دیر پکا لینا ہے ہم نے اور اس کو ادھر ہم نے تھوڑی دیر پکا لینا ہے جب دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا اس میں میں وہ سپائسے جو میں نے گرائن کیا ہے جو ثابت گرام مسالہ وہ شامل کر رہا ہوں اس کے ہم نے تھوڑی سی گریوی رکھنیاں زیادہ یہ تو اب میں اس میں شامل کر رہا ہوں وہ گرام مسالہ جو میں نے گرائن کیا تھا یہ اینڈ میں آپ نے شامل کرنا ہے اس کے علاوہ تھوڑی سی ہاری مرچیں لیمن کے ایک سلائس دھنیا اور پٹینے کے پتے میں بھی میں تھوڑی سی اب شامل کر رہا ہوں تاکہ اس کا فلیور بھی کورمے میں شامل ہو جائے اس کو میں پانچ منٹ کے لیے کور کر دوں گا اور مرحل کی آنچ پر کریوی اس کو زیادہ ہم نے ہو نہیں کرنا تھک نہیں کرنا جہی تک کورما ہمارا بلکل تیار ہے ہمیں اتنا ہی کورما چاہیے اس میں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست بنائے اب میں اس کو چاولوں کے ساتھ کچھ اس میں مکس کروں گا کڑائی میں اور کچھ میں نے مٹکے میں اس کو دام دینا ہے تو مٹکے کا ٹیسٹ ایک الگ ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو میں دام دوں گا تو اس کو میں اسیمبل کر کے آپ دکھاتا ہوں کس طرح میں اس کی لیئرز لگاتا ہوں جی تو یہاں کورما بھی مارا تیار ہے اور چاول بھی بوائل ہو چکے ہیں تو اب میں اس کو مٹکے کے اندر دام دوں گا یہ مٹکہ لے لیا میں نے اس کو آپ نے اوور نائٹ پانی میں رکھنا ہے اس کے اندر پانی ڈال کے پھر یہ ٹوٹے گا بھی نہیں کرام کیونکہ ہو جائے گا دوانا ٹوٹ جائے گا اگر ایسی آپ اس کو اس میں دام دیں گے تو اس کے لئے میرے پاس یہ ہے فون کلر اورج اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دو ڈرابز دانے کیوڑا وارٹر کے اور نارمل پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیا ہے میرے پاس گارنشنگ ہے تو میں تھوڑا سا مٹکے کے اندر ایک ٹیبل سپون جتنا آئل ڈالوں گا اور اس کو میں نے اس طرح گھما لینا ہے چاروں طرف سے تاکہ اس کو آئل پروپر لگ جائے آپ میں شامل کر رہا ہوں کورما کوفتے ڈال رہا ہوں اس میں اور گریوی تھوڑی سی ابھی ڈالنے ہیں آپ نے اتنی اور اس کے علاوہ چاول اس میں شامل کرنے ہیں تو ایسے میں نے اس میں لیاز لگا لینی ہے چاروں ڈال دی میں نے اب تھوڑا سامیس کے اوپر نمک شامل کروں گا ہلکا سا ایسے ہر تہ میں تھوڑا تھوڑا سا نمک اور یہ گارنشنگ اس طرح لگاتا جاؤں گا ہری مرچیں پودینہ وغیرہ ہو گیا لیمن کا سلائس ہو گیا ایک چیری ٹومیٹوز اور تھوڑا سا فود کلر اس طرح میں ساری تہ لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں اب میں دوبارہ اس میں انڈا شامل کر رہا ہوں اور کورما کوفتہ بھی اس میں شامل کر دیں گے بہت زبردست بنتا ہے اور دوبارہ میں نے اس طرح ریپیٹ کرنے ہیں رائس اس میں شامل کرنے ہیں تو میں آپ کو پوری اس کا فیل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میں نے مٹکے میں اس کی تہہ لگا دیا دیکھ لیں بہت زبردست لگ رہا ہے اس مٹکے میں تقریباً چار سے ساڑھے چار سو گرام بوائل کی ہوئے رائس آ سکتے ہیں تو آپ نے کونٹی اتنی رکھنی ہے گریوی کی تو اب میں اس کو فائل پیپر سے اور کٹ لوں گا اس طرح اور اس کو میں چولے کے اوپر رکھ دوں گا شروع میں میں نے اس کو تھوڑا سا فلیم زیادہ رکھنا ہے دو منٹ کے بعد جب اس میں سٹیم بن جائے گی پھر میں اس کو لو فلیم کر دوں گا اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے میں سٹوک کے اوپر رکھ دیتا ہوں اس سے جو ہے مٹی کا ٹیسٹ اس میں آگا بہت زبردست ٹیسٹ ہوگا آپ جب اس کو بنایاں یہ پتیلے میں بھی اور دوسرے اس میں آپ کو ٹیسٹر فرق فیل ہوگا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر اس کو جی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو سٹوک کے اوپر رکھ دیا فلیم میں تھوڑا سا اس کا دو منٹ کے لیے زیادہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو دو منٹ کے بعد لو فلیم پہ رکھ دوں گا بارہ منٹ کے لیے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں جب یہ اس کا دم کمپلیٹ ہوگا ہمارا مٹکہ بریانی کوفتہ بریانی بلکل تیار ہے ہم میں اس کا فائل پیپر کار رکھا ہوں اب دیکھیں کیسی بنی ہے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست لوگ کار رہی ہے تو اس کو تھوڑا نکال کے دیکھتے ہیں رائس کس طرح بنے ہیں اس کو آپ نے پہلے اس طرح مکس کرنا ہے ہلانا ہے تھوڑا مٹکے کو اس کے بعد آپ نے چمچ اس طرح چلانا ہے اس طرح اس کا مسالہ تھوڑا نیچے ہے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست بریانی بنی ہے اس کو ضرور گھر پر ٹرائے کیجئے گا اور یہ مسالہ رائس آگے اس کے ساتھ کوفتے کے ساتھ تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت زبردست بنتی ہے اس کو میں آپ کو ٹرائے کر کے دکھاتا ہوں یہ کوفتہ دیکھ لیں آپ ساتھ میں رائس مسالہ کے ساتھ ماشاءاللہ بہت زبردست بنے ہیں اس کو ضرور گھر پر ٹرائے کیجئے گا بہت زبردست بنتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا